ایک دن منصور چاچو اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیں گے اور ماف کر دیں گے اور اس وقار کو بھی دماد تسلیم کر لیں گے پھر سوچا ہے کیا ہوگا؟ اس گھر پہ ان کی بیٹی اور دماد کا قبضہ ہوگا اور یہ تو پھر تمہیں بتاؤ نا کہ کیا کر سکتے ہیں؟ ساری سازیشیں سارے جتن کر کے دیکھ لیے لیکن اونٹ ہے کہ اسی کھونٹے سے بند آگا ہے اے ماں اب بسے بات کرو نا ان کو کہو منصور چاچو کو سمجھائیں انہیں مجبور کریں کہ برسہ کو اس گھر میں لے کر آئیں مسلن مسلن کیا؟ کیا مسلن؟ ارے بھئے جب لڑکی آنا ہی نہیں چاہتی تو منصور کیا کرے گا؟ اب بالک لڑکی کی مرضی کو تو قانون بھی مانتے ہیں تو پھر یہ منصور کیا کر سکتے ہیں؟ بس کر دو اممہ بس کر دو تمہارے موہ سے نا یہ قانون کی باتیں حضم نہیں ہوتی مجھے منصور چاچو اگر اسے واپس نہ لائے نا تو میں یہ جڑے ہی کاٹ دوں گا جس کی وجہ سے یہ فساد کا پیڑا اپنی جڑے پھیلا رہا ہے اب تو فرسا کو آنے ہی پڑے گا نا اس گھر میں پھر ساری زندگی جیل میں سڑنا اور یہ بے وکوف کبھی اکل کی بات نہ کرنا اممہ تم سے بات کرنا بیکار ہے بے وکوف لڑتا بیکار ہے تو کرتا کیوں اس سے بات